شابان المعظم کی فضیلت سے ریلیٹڈ ہے ان دونوں نے اس کی تحکیم کی ہے صحت کے ساتھ اور مشکات میں آپ کو یہ حدیث تو نہیں ملے گی لیکن شیخ زبیر صاحب نے جو شابان المعظم پہ ضعیف روایت تھی اس کے فٹ نوٹ پہ لکھ دیا کہ یہ شعب الامان امام بھئی حقیقی کتاب کی روایت تو ضعیف ہے لیکن یہ روایت صحیح ہے جو یہ میں بیان کرنے جاروں تیرہ سو پانچ نمبر ون تھری زیرو فائیو مشکات میں جو حدیث ہے اس کے فٹ نوٹ پہ یہ حدیث شیخ زبیر صاحب نے سننے سائی کی لکھ دی ہے اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا وجہ ہے کہ میں آپ کو رمضان المبارک کے بعد کسی اور مہینے میں اتنے روزے رکھتا ہوا نہیں دیکھتا جتنے روزے آپ شابان المعظم کے مہینے میں رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے یعنی شابان یہ ایسا مہینہ ہے کہ اکثر لوگ اس کی فضیلت سے غافل ہیں یہ بڑی امپورٹن بات ہے اکثر لوگ اس کی فضیلت سے نواقف ہیں اور غافل ہیں غافل کے الفاظ ہیں جبکہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں آمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں اور میں اس لیے کسرت سے روزے رکھتا ہوں اور بخاری مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ بعض اوقات آپ نے شابان کا پورا مہینہ ہی روزے رکھے ہیں میں اس لیے کسرت سے روزے رکھتا ہوں کہ میری یہ خواہش ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے حضور شابان کے مہینے میں میرا نامہ امال پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں روزے کی حالت میں میرا نامہ امال پیش ہو اچھا نامہ امال جو ہے بخاری مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ روزانہ بھی پیش ہوتے ہیں اثر اور فجر کے وقت فرشتے جو ہیں وہ بدلتے ہیں اسی طریقے سے اسی کونٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں اور جامعہ ترمزی میں موجود ہے اور مشکات میں ہے 2056 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں تو فرمایا ہر پیر اور ہر جمعرات کو نامہ امال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں میری خواہش ہے کہ میں روزے کی حالت میں میرا نامہ امال اٹھایا جائیں یعنی ہفتہ وار بھی پیش ہوتی ہے پیر اور جمعرات کو روزانہ جو ہے اثر اور فجر کے وقت اور ہفتے میں پھر وہ کمبائنڈ فارم میں جساں ہمارا بھی ہوتا ہے کہ ایک سال کا بجٹ آتا ہے پھر مہینوں پہ ڈیوائیڈ ہوا ہوتا ہے پھر منی بجٹس ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا بھی جو سال کا پورے کا پورا سیشن ہے وہ شب قدر ہے جو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں ہے اور جو ہفتہ وار ہے وہ اس اعتبار سے پیر اور جمعرات اور روزانہ فجر اور اثر کے وقت اور سال میں ایک مہینہ اللہ تعالیٰ نے مخصوص کیا ہے ایک تو ایک رات ہے نا ایک مہینہ بھی مخصوص ہے وہ شابان المعظم کا مہینہ ہے اس حدیث کے تحت تیسی حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے مشکات میں ہے ٹو زیرو تھری سکس اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں کہ میں نے رمضان مبارک کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی بھی اور مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا کہ شابان کے مہینے میں روزے کسرت کے ساتھ رکھتے ہوئے دیکھا ہے چوتھی حدیث صحیح مسلم سے مشکات میں ہے ٹو زیرو تھری سکس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شابان کا پورا مہینہ ہی روزہ رکھا کرتے تھے اب یہ دونوں طرف تطبیق اپٹیمل سلوشن یہ ہوگا کہ اکثر آپ کا عمل یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا مہینہ ہی روزہ رکھا کرتے تھے شابان کا بساوقات بیچ میں سے چھوڑ بھی دیتے تھے اور یہ دونوں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عامال ثابت ہیں